یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کو یہ بول دیا اس کو وہ بول دیا ارے تو سوشل میڈیا پہ لکھنے سے اس کا سمادان ہو جائے گا کیا خود کا صدار کرو پوری دنیا اپنے آپ صدر جائے گی کوئی ایک کوئی ایک بھائی کسی کے خلاف غلط لکھتا تو اس کو سیر ہی مت کرو نا اس کو انفرینڈ کر دو اس کو دیکھتے ہی کیوں تم دیکھ کے اس کا سکرین سوٹ لے کر پھر پورے فرپوں میں پھیلاتے ہو جن کو پتا نہیں ہوتا نا کہ اس سماج میں یہ لڑائی چل رہی ہے ان کو اور پتا پر اس سے پتا چلتا ہے سب کے سامنے کھلی کتاب ہے سب کو پتا ہے کون کام کر رہا ہے تو مینیسٹر پر کون نہیں کر رہا اس لیے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے میری بنتی ہے کہ یہ لڑائی بند کرو اب ہمارے سماج کی کوئی فیس بک کی لڑائی نہیں بھی یہ راج نیٹک چابی لینی پڑے گی تم فیس بک پہ لڑتے رہو اور یہ لوگ نیتا لوگ بیٹھ کر کے سنسد میں تمہارے خلاف کانون منا رہے ہیں ان کے خلاف لڑو نا تم ان کے خلاف پوشٹال ہو نا نیتا ہوں کے خلاف ان کی تو تم چمچاگری کرتے ہو چاگری کرتے ہو ان کے سامنے تو تم لوگ ٹرین لے کر کے کھڑے رہتے ہو پورے پورے اکم بیٹھو اکم جڑکاؤ ارے اکم آیاں نئی بیٹھ سیٹ لگاؤ اور سماج کے لوگ جو تمہارے لیے سڑکوں پر لڑتے ہیں ان کے لیے تم فیس بکوں پر یہ کتہ سنگھ ہے یہ بیس سنگھ ہے یہ بلہ سنگھ ہے یہ چوہ سنگھ ہے یہ وہ سنگھ ہے یہ لڑائی ہے کہ سماج کی اب یہ لڑائی سماج کی نہیں رہی جو تم لوگ فیس بک بارٹ سب پہ لڑ رہے ہو اور تم زیادہ نہیں ہو یہ سماج ہی میکوپ ہے نہیں تو تم پندرہ سے بیس ہوگے اٹھارہ ہوگے تیرہ ہوگے بارہ ہوگے تم لوگوں کو انفرینڈ کرتے سب کو پھر کیا کروگے تم گھر کے اندر پاگل آدمی کوئی ایک پاگل ہو جائے نا تو وہ گھر میں ہی رہتا ہے اس کی دوائی پانی ٹیٹمنٹ چلتا ہے ایک گھر کے اندر ایک کلیکٹر بن جاتا نا تو پورا گھر کلیکٹر نہیں بن جاتا ایک ہی بیپتی بنتا ہے کلیکٹر گھر کے بیس اجسے ہیں نا تو انیس وہی رہتے ہیں اسی گھر میں تو کان کھول کر کے سنو لو بڑیہ طریقے سے جو گلت آدمی ہیں وہ بھی گھر میں رہتے ہیں کوئی بھی سماج ہو سنگھن ہو اس میں پانچار کوئی گلت چلتے ہیں تو اس سے پورا سنگھن گلت نہیں ہو جاتا یہ ہو گیا وہ ہو گیا صدار کر لو اپنے آپ کام